مجھے پتہ لگا ہے کہ بہت سارے انڈر پریولیج بچوں کو آپ فری آف کاؤسٹ کوچنگ دیتی ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا کیا نظریہ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں جو انڈر پریولیج ہیں وہ جب اُبھر کے سامنے آئیں گے تو وہ پاکستان کو شاید زیادہ بہتر طریقے سے ریپزنگ کریں گے آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستان میں ڈرینٹ بہت زیادہ ہے لیکن اپورچونٹیز نہیں آویرنس نہیں ہے اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا کہ لڑکی کو ہم کیوں ہمارا بیٹا ہے اس کو ہم کچھ بنا لے وہ ہمیں کما کے کھلائے گا تو بس لڑکی کو بیٹھ جاؤ برطن دولو یہ کرلو اس طرح سے اس کو ڈگریڈ کیا جاتا ہے گھرے لوک آگے سے شادی کرنی اور یہ اس طرح چیزیں تو پہلے تو ان کو گھر سے ہی سپورٹ نہیں ملتی پھر اگر کسی بھی آپ فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ریکیڈ بال شوز یہ اس طرح کی ہر گیم کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو وہ نہیں کر سکتے اس کو افورڈ اور پھر دوسرا اگر آپ کسی سے کھیلتے ہیں تو جیسے آپ سکول جاتے ہیں آپ کو فی بھرنی ہوتی ہے اس طرح جو آپ کو کھیلا رہا ہے اس کو بھی آپ کو دینا پڑتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں بس آپ بیٹھ جاؤ گھر پہ تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ لڑکیاں جن میں ٹیلنٹ ہیں اور وہ آگے آ سکتی ہیں